ناظرین کرام پولیس کا کردار ہمارے معاشرے میں بہت اہمیت کا حامل ہے آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے معروف اور نمتاز پولیس افسر ایڈیشنل آئی جیس سن محترم جناب قرآن قدر تھے بوسا آئیے ان سے مفتقو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ پولیس کے حوالے سے اور ان کے مہنگ میں کے بارے ہیں سب سے پہلے سب کے بارے سب کے بارے سب بہت بہت شکریف آبیقہ آپ نے اپنے ٹریٹ سورٹ گھٹائیں گیا یہ بتاہیے کہ اس کو جو لائن اورڈر کی جو سیچویشن ہے وہ پہلے سے کافی بہتر ہے پیزنس کمیونٹی بھی بہتر ہی اپریشیئیت کرتے ہیں پرامیسٹر پاکستان بھی آپ کو پول میڈل دیا آپ کی انسانی کرمات کے اقراب کے طور پر دیکھیں 5 سکتمبر سے جو آپریشن شروع ہوئے ہیں تو اس سے پہلے تو کافی حالات خراب تھے لیکن آپ نے اپنے 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 محسوس کیا ہے کہ جو کے ساتھ ہلا جنبے دن اچھے ہوتے جا رہے ہیں کراچی بہت اپورن شہر ہے فرانشل ہم ہے دنیا کا بڑے شہر میں سے ایک شہر ہے شاید چند سال میں دنیا کا سب سے بڑا شہر بن جائے ہیں اور پاکستان کی اکانومی وہ بھی اس پر مقناصر کرتی ہے تو اس حوالے سے اور یہاں پہ مین ایک بزنس کمیونٹی ہے وہ جو سارا بزنس ہوتا ہے جس سے پروسپیلٹی آئے گی اور اس کے علاوہ ٹیکسز ہوتے ہیں باقی اخراجات بھی اس سے پورے کی جاتے ہیں تو یہ کراچی کا امن بہت ضروری تھا اور ہرتالے لائن آرڈر کرائن کی وجہ سے کراچی بہت بدنا ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ ابھی یہ آپریشن جو اس خلصہ چلا ہوا ہے اس کے بعد کراچی کے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں آوائے برائے تعوان بلکل میڈیجیبل ہے سنیچنگ آف کار تقریبا انگلیجیبل ہے بینک ٹکیتیاں ٹوٹل ٹریسد ہیں اور کم ہیں اور اس کے علاوہ ٹیررزم خاص طور پر سب سے جو بڑا چیلنج تھا کراچی پولیس کے لیے لیکن اس کے باوجود کی حضم بللہ پیشلے ایک سالوں میں جو دو بڑی واقعات ہوئی جو ٹریس ہو گئے اور ٹیررن کو بہت کنٹرول کیا خاص طور پر ویسٹر لسٹر کے علاقے میں یا عملی لسٹر کے علاقے میں یا باقی جنگوں میں بھی تو دن بے دن حالات اچھی ہو رہے ہیں خاص طور پر کراچی نے مشہور تھا ٹارگٹ کی ہی حوالے سے تو اس میں بھی بہت کمی آئی ہے اور بچھلے ایک سال سے سبتائیس ایسے دن کراچی میں گزرے ہیں جو اس میں پوری کسی قسم کا مرڈل کراچی ہے لیکن میری تو ازارش یہ ہے کہ جب تک پیسفل انوائیمنٹ کنڈیوسف انوائیمنٹ نہیں ہوگا اس وقت تک بزنس تو کیا لیکن کوئی اور چیز نہیں چاہے نہ اسکول چلیں گے نہ بزنس چلے گا نہ کسٹیپشن ہوگی نہ تولپنٹ ہوگی نہ کوئی گھر سے جائے گا نہ پروسپکٹی ہوگی تو اس کے یہ سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ پیسفل انوائیمنٹ ہوگا امن امن ہو اس حوالے سے جو پولیس کام کر رہی ہے اور گورنمنٹ بھی کر رہے ہیں بزنس بزنسمن کو بھی چاہیے کہ وہ خاتھ پٹھائیں پلیس کے ساتھ مل کے کمیونٹی پلیس کو ہم بڑھاوہ دے رہیں جو ہے نیووروڈ وانچ کو ہم بھی اس کو بھی اکریج کر رہے ہیں تاکہ کمیونٹی کے ساتھ مل کے اس میں بزنس کمیونٹی فور فرنٹ پہ ہے اور بہت پاپلی کر رہی ہے تاکہ اس علاقے میں اور جہاں جہاں پہ ہے ایمیونٹی پلیسنگل وہاں پہ زیرو قرائم تو اس حوالے سے اور اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں تاکہ اوورال قرائم کم ہو انوائرمنٹ کنجوسیو ہو بہتر ہو جس میں آرام سے لوگ آ جا سکیں کام کر سکیں پرسپریٹی آئے گی اور بزنس بڑھے گا ملک میں ترقی ہوگی خوش آلی ہوگی گئی ہمارا ایمیونٹی ہم سب کا اس بھی فائدہ ہے کہ کراچک ہم مامل کر گیا اجی ناظرین قرام گئے تھے ایڈیشنل آئی جی موتر جناب قلان قدر تھیبوش صاحب آپ نے ان کی باتیں سنیں انشاءاللہ اگلے فورم پہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اجازت جاتاں لابیس